بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے کا واقعہ ہے جب نولنی کی ٹیم شہباز شریف وزیرزم صاحب کی قیادت میں رمضان کے آخری عشرے میں تقریباً وہاں پر موجود تھے اور آپ کو پتا ہے مدینہ المنورہ میں جو شور و گل کیا گیا نعرے لگایا گیا ان کے خلاف اور ہلڑ بازی کی گئی یہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے یہ پاکستان میں عام چلتا ہے روڈز وغیرہ کے اوپر لیکن آپ کسی مقدس یعنی خاص کر مدینہ شریف یا حرم شریف یا ان کے خانہ کعبہ کے سہن وغیرہ میں ایسی حرکت کریں تو بلکل یہ بھائی دین اسلام کے خلاف ہے سیدھی سیمپل سی بات ہے یہ اس ٹیم سب بندوں نے اس چیز کے اوپر تو اتفاق کیا ابھی سعودی ریبیہ بھائیہ اپنے قوانی ان کو فالو کرتا ہے اس کے مطلق آپ بہ خوبی جانتے ہیں مجھ سے بہ خوبی جانتے ہیں وہ کیسے جی اس ٹیم سعودی ریبیہ کے طرف سے یہ ویڈیو بنا کر اس میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جو غیر اخلاقی ہیں اس چیز کے اوپر یا کوئی بھی ایسی حرکات کرتا ہے اس چیز کے اوپر اس کو گرفتر کر لی جائے گا اور اس کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن اور دس سال کی قید ہوگی لیکن ابھی جن بندوں کو چھے بندوں کو گرفتر کیا گیا میں آپ کو یہاں پر ان کے مطلق تفصیل سے بتایتا ہوں میں ابھی میں پکچر دکھاؤں گا پاکستانی بھائی ہیں چلو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کر کے ان کے اوپر ان کو جلد معافی مل جائے چلو برحال جی آپ کو میں ان کے نام وغیرہ اور جرمانے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں میں نام بھی سن لیجئے نام کے مطابقہ کو بتا دوں پہلے میں چھے پاکستانی قید ہوئے ہیں جی ان میں جو کے سامنے ہیں یہ کون سے بندے تھے یہ وہ بندے تھے جو اپنی ویڈیو ایسے ساتھ میں بنا رکھی بتا رکھے تھے کہ یہ پاکستان کے وزیر عظم آئے ہیں چور وزیر عظم یا چلو ٹھیک اجور کچھ بھی ہو لیکن میں پھر بات یہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ ایسے ویڈیو اپنی سیلفی کیمرے سے ویڈیو بنا کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کیوں ان کی طرف سے تو ان کے موبائل بھی ضبط کر لیے گیا یہ بھی کر دوں آپ کو میں اس کے بعد ان چھے بندے گرفتار ہوئے ہیں جی تین بندوں کو جن کے اوپر دس دس سال کی قید ہوئی ہے جن بندوں کو سن لیں دس سال قید پانے والوں میں انس ارشاد اور محمد سلیم شامل ہیں ٹھیک ہے جی یہ تین بندے ہیں اور آٹھ سال قید پانے والوں میں خواجہ لکمان محمد افضل اور غلام محمد شامل ہیں میں پکچر بغیرہ نہیں شیئر کرنا چاہتا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی تین بندے دس دس سال کی قید ہے تین بندوں کو آٹھ ہٹ سال کی قید ہے لیکن چھے کے چھے بندوں کے اوپر بیس بیس ہزار ریال کا فائن ہے بیس ہزار ریال کا ساتھ میں فائن بھی ہے اگر ابھی بیس ہزار ریال کا فائن پے نہیں کریں گے تو سزا اس حساب سے مزید بڑھا دی جائے گی ابھی شاہی معافی آئے گی یا پاکستان کی طرف سے ان کو معافی مل جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے ان کی چھوٹ ہو جائے ورنہ بھائی جیل میں پڑے رہیں گے تو میں پھر وہی بلاس میں بات بولوں گا اور ویڈیو ختم کروں گا یا سوشل میڈیا یوز کریں اچھے یا آپ اس کے اوپر اپنے جو اچھا مواد لگائیں لوگوں کے ساتھ اور کوئی بھی کسی قسم کے غلط مزاگ غلط باتیں اور خاص کا سیاسی باتوں سے پرہیز کریں وہ بھی خاص کا سعودی ریبیا میں رہتے ہوگے